جو سہری جو ہوتی ہے سہری یہ کھانے کی لوگ کھانے کیلئے نہیں اٹھتے لوگ بڑی مشکل سے اٹھانا پڑتا ہے ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے رات کو جا کر سہری تیار کرے اللہ تعالیٰ دے گا صرف ہم نے گوشت پکانا ہے دو دن موٹا گوشت پکاتے ہیں پھر تیسے دن مرگا پکاتے ہیں بس یہ تکیب روزانہ گوشت ہی ہوتا ہے اسلام علیکم آپ کا مذبان ہے تشامل حق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج آپ کو ملاتے ہیں کیسے شخص سے جو ہمیشہ عام آدمی کے بارے میں سوچتا ہے لوگوں کو کھانا کھلانے والا یہ شخص ہے پوری ٹیم کے ہمراہ یہاں پر روزانہ تشریف لاتے ہیں اور سہری کا اتمام کر کے جو عام وزدور طبقہ ہے اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ روزانہ کس طرح یہ اتمام تر کام کرتے ہیں کھانا کون پکاتا ہے ان کے ساتھ کون لوگ شامل ہیں اسلام علیکم جی شپال صاحب مجھے یہ بتائیں سالہ سال سے آپ یہ کام کرتے آ رہے ہیں کس طرح یہ سارا نظام چلا رہے ہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے کس طرح مینج ہوتا ہے کون پکاتا ہے یہ لگ جب اللہ تعالی کی راہ میں نکلے ہیں تو اللہ تعالی کوئی سسٹم کر دیتا ہے یہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہے خان لیاکت خان صاحب جیسے زفریاب جیسے تارک دوچوزی صاحب جیسے اور جسٹس ریٹائر افتحار بارڈ صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جو جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمارے ساتھ پر یہ چھتری لاکھ راکھر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی کابشوں سے ان کے دوستوں کی کابشوں سے اللہ تعالی کے فضل و قرم سے ہمارا دسترخوان جاری ہے ساری ہے چار سال سے تو میں جو ہے نا اپنی پیاری بین شازی اکبر کا نام نہ لو تو یہ زیازتی ہوگی کیونکہ وہ بھی جو ہے نا تین چار سال سے ہمارے ساتھ آٹیچے ہیں یہ سردار قسیم صاحب ہیں اس کے بعد بے شمار ایسے لوگ ہیں جو گمناہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام نہیں بتانا اللہ تعالی کے فضل و قرم سے ہمارے ساتھ تعمل کر رہے ہیں تو میرے یہ نہیں کہ اس کے ساتھ جو ہم تیار کرتے ہیں اس میں میرے بچے میری بیوی میرے چھوٹے بچے وہ اہل خانہ میرا مکمل ساتھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے روزانہ لنگر تیار ہوتا ہے اور ہم یہاں دو وجہ تقسیم کرتے ہیں پورے مہینے رمضان کا پورا مہینہ ظاہر ہے آپ یہ لنگر چلاتے ہیں کتنا خرچہ آ جاتا ہے پورے مہینے کبھی کوئی حساب کتاب نہیں لگیا روز کا بائیس پچیس سیزار روپے خرچہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بندہ کہیں سے کہیں سے جوانہ میں نے جو جاتا ہے اس قسم کے لوگ زیادہ تر آپ کے پاس یہاں پر لنگر کے لیے آتے ہیں یہاں تو مزدردار لوگ اور غریب لوگ ہوتے ہیں ہمیں خوشی ہماری ٹیم کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے یہ جو سہری جو ہوتی ہے سہری یہ کھانے کی لوگ کھانے کیلئے نہیں اٹھتے لوگ بڑی مشکل تھے اٹھانا پڑتا ہے ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بڑا مزا آتا ہے رات کو جا کر سہری تیار کر کے صبح یہاں دینا تو پچھلے سال ہمارے دوستے سیجید کمر گلانی صاحب وہ مکمل ہمارے ساتھ رہے آپ کی بار وہ روز آ کر مجھے گلاش شکوا کرتے ہیں میں مار ہو گئے ہوں بڑا ہو گئے ہوں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا کیا مینی ہوتا ہے آپ کا روزانہ یہ جو کھانا آپ تیار کرتے ہیں ایک ہی کوئی ڈش ہوتی ہے یا مختلف تبدیل کر کے یہ بناتے ہیں جو پچھلی بار پچھلے چند سالوں میں ہم جو روزانہ ڈشیز چینج کرتے تھے کبھی دال کا سبزی کبھی کچھ کچھ لیکن آپ کی بار ہمارے دوست ہیں خان لیاقت خان صاحب انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ دے گا صرف ہم نے گوشت پکانا ہے دو دن موٹا گوشت پکاتے ہیں پھر تیسے دن مرگا پکاتے ہیں بس یہ تکیب روزانہ گوشتی ہوتا ہے یہ بڑے بائی نے یہ جہاں پہ لنگرخانہ شروع کیا ہوا ہے کوئی بکھار نہ سوئے یہ بہت زبردست لنگرخانہ ہے یہاں پہ سارے مزدور آتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں یہ ظاہر ہے جو اتنی صبح اٹھ کے آتا ہے وہ اسی لئے آتا ہے کہ وہ اسے روزہ رکھنا ہوتا ہے یہ بہت اچھی بہت ہے تو سب لوگوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے یہ باہر کشمیری ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ بڑے بائی کا ساتھ دیں اور جوگ در جوگ یہاں پہ شامل ہوتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں مشکل کام ہے سہری دینا تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن یہ نیکی کا کام ہے اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے کراتا ہے وہ عضو عمر نے کہا تھا عضو عمر فرماتے تھے کہ میں ایک جب دور خلافت سے پہلے ایک بکرین کا جارہ یہ کہا کہتا تھا کہ میں بکرین چلانے کے لیے جاتا تھا ان کو نہیں سامسکتا تھا یہ سب مربع میل قومت کرتا ہے یہ اللہ والے لوگ کراتے ہیں ہم تو خود سہری اوٹ کا کھانا بہت مشکل ہمارے لیے ہوتا ہے لیکن یہ اللہ والے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے ہم پر تو ہم اٹھتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ میرے ہمارے دوست ہیں یہ خانلی اکر صاحب ایک دن پہلے سے جس طرح گروہ میں ساری پک جاتی ہے اس طرح یہ بندبست کیا جاتا ہے اس میں ہماری پوری ٹیم ہے کوئی ایک بندے کا کام نہیں ہے سب سے مشکل کام کھانا پکانا ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ یہ بھائی شپال کا اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم لوگ کئی سے بھی جس طرح مرضی ہم بندبست کرتے ہیں سمال لے کے دیتے لیکن اس کے ان کے پورے اہل خانہ اس کے ساتھ ان کی صفائی کرنا اس کو کٹنا اس کو پکانا یہ ان کا کام ہے یہ ان کے بیوی بچے سارے اس اہل خانہ لگتے ہیں پھر یہاں پر جانا وہ جب آتے ہیں دو بجے سوا دو بجے یہاں پر پہنچتے ہیں تین بھی بھج جاتے ہیں اور پھر اس طرح وہ کھانا ڈلی تقسیم کرتے ہیں سزوکی ہے ہمارے پاس دو پوائنٹ ایک اسپیٹل ڈی ایچ کےو اور یہاں پر جانا اس میں جو پوری جو ہماری کمیٹی ہے اس میں چیف جسس افتغار بھٹ صاحب ہیں سردار بابر صاحب ہیں اور خواجہ آتام مویدین قادری صاحب کے بیٹے زفر صبحانی صاحب ہیں سردار قسیم صاحب ہیں اس کے بعد شاپال صاحب خود ہیں اس کے بعد بندہ ناچیز اس میں موجود ہے اور اس کے علاوہ اور دیگر بہت سے بندے ہیں جو اس کمیٹی میں یہ کام کر رہے ہیں اس میں یہ لوگ جو شاپر بیگو میں روٹیاں ڈھار رہے ہیں دو چودری صاحب کے بیٹے وہ آفز قرآن ڈیلی دعا کرنے کے لئے یہاں پر آتے ہیں اس کے بعد جو جہاں پر لوگ کھڑے ہیں یہ تو انہوں نے بھی ساتھ کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ یہاں پر آکے کھانا لیتا ہے تو اس کے چار بندے کمرے میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے مزدور لوگ ہیں یہ ریڈی بان ہیں یہ دیاری دار ہیں ان کو چار چار پانچ پانچ دنوں کا دیاری نہیں ملتی عام لوگوں کا یہ جو سلسلہ یہ انشاءاللہ عید والے دن بھی جاری رہتا ہے عید کے دوسرے دن بھی جاری رہتا ہے اب سوچے کہ لوگ عید بنا رہتے ہیں وہ بھائی شپال کی فیملی یہ کام کر رہی ہوتی اس میں عام لوگ بھی شامل ہوتے ہیں یہ بلکل جی بڑی اچھی ایک خوشائند بات ہے آج کل جو مہنگائی کا دور ہے اس دور میں کون کسی کا سوچتا ہے یہ جو لوگ سوچتے ہیں کسی کے بارے میں صبح آتے ہیں رات بار کھانا تیار کرتے ہیں صبح آ کے روزتاروں کے لیے یہ احتمام کرتے ہیں تاکہ لوگ روزہ رکھیں ویسے بھی یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں جو بھی نیکی کی جائے وہ ہزار گناہ بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے یہ ایک ایسی نیکی ہے یہ جقیناً لوگوں کے کام آتی ہے یہ جقیناً سماجی لوگ ہیں ایسے لوگ معاشرے کے لیے ایک اچھے ثابت ہوتے ہیں موسیقی